ناظرین آپ لوگوں نے اپنی فیوریٹ سیلیبیٹیز کو اکثر کسی نہ کسی شوہ میں پرفارم کرتے اور ایز ایک گیس جاتے تو دیکھائی ہوگا لیکن آج ہم آپ کو کچھ سیلیبیٹیز دکھانے لگے ہیں جنہوں نے اس چیج پر اوندہ ریکارڈ ہی اپنے لائف پارٹنر کو شادی کے لیے پرپوز کیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اس کلین مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مستر اسم ٹی وی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھے پہا اپن پتیل اور کرشمہ تنہ ناظرین ایک دفعہ کرشمہ تنہ اور اپن پتیل دونوں ہی ناچ بلیے شوہ میں آئے ہوتے ہیں تو وہاں پر اپن پتیل کرشمہ تنہ کو پرپوز کر دیتے ہیں جو آپ خود دیکھئے موسیقی 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 بنا اور موسیقی ناظرین کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہتے تھے کہ یہ پبلی سیٹی سٹنٹ تھا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں نمبر پانچ پہ ہے رنویر سنگھ اور دیپکا پادکون نازی ایک دفعہ دیپکا پادکون ایفا آوار شو میں آئی ہوتی ہیں تو وہاں پہ رنویر سنگھ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جب دیپکا آوار لینے سٹیج پہ آتی ہیں تو رنویر سنگھ انہیں پر پوز کرتے ہیں جو آپ خود دیکھئے ارز کیا ہے ارشاد ارشاد صبح صبح تمہاری یادوں سے میرا چہرہ روشن ہوتا ہے فرس اٹرائی کرتے ہیں that was a trial ball one more دیپکا دو دن دو دن بابا بات پہ the sad part is that it is actually true دیپکا آپ چلیے یہاں ہو رہا ہے ایک چکا کام ارشن کی باتوں میں میں بھی ہو رہا ہوں برنام ناظرین اگر آپ کو دیپکا اور رنویر کی جوری اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے نمبر چار پہ ہے شردہ کپور اور ورون دوون ناظرین ایک دفعہ شردہ کپور اور ورون دوون ناچبالی شو میں آئے ہوتے ہیں تو وہاں پر شردہ کپور بتاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے ورون دوون کو پرپوز کیا تھا جو آپ خود دیکھئے یہ جو بیٹھے ہیں میرے رائٹ میں ورون دوون یہ ان کے چالونڈ کراشا تو ہم دونوں ہم چھوٹے تھے ہم چھوٹے تھے جب سے ہم چھوٹے ہمارے ڈائڈز نے کافی فیمیں کیے ساتھ میں تو میں ان کو بہت بہت پسند کرتی تھی اور ان کا مطلب وہ بوئیز گو تھرہ تھا کہ نہیں ہمیں لڑکیا پسند نہیں ہے ہمیں ہیٹ گرلز تو ان کا وہ فیس چل رہا تھا لیکن مجھے ان پر زبردست کرش تھا ہم چھوٹ پہ تھے کہ ہم کوئی ہل سٹیشن پہ گئے تھے کافی رومانٹک بھی ماحول تھا تو میرا جو کانفرنس تھا وہ سب سے ہائے تھا تو میں نے تھان لیا تھا کہ میں ابھی بارون کو بتانے والی ہوں کی کہ I love him تو میں نے ڈیسایڈ کیا کہ ان کو ایک ماؤنٹن ٹاپ پہ لے کے جاؤں گی پر تھوڑا انٹرسٹنگ بنا لوں گی یہ بچپن کی بات ہے بچپن کی ہم آٹ سال کی تھے آٹ سال کی آپ آٹ سال کی تھے اور بارون چھے میں نے بھی آٹی گھتا تو ماؤنٹن کے اوپر لکھے گئے اور میں نے بولا کہ تھوڑا کہانی میں ٹویسٹ لا دیتی ہوں میں ان کو I love you ایک الگ طریقے سے بول دیتی ہوں تو میں نے کہا کہ بارون میں آپ سے کچھ کہوں گی اور you have to make it straight میں ریورس کہوں گی تو میں نے کہا اوکے ریڈی you love I اور ایگزاکٹلی میں ایسے ان کا چہرہ آگیا تھا مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہے کچھ ہوگا ہے کوئی لوگ آئے گے ماؤنٹ میں اور ان کا ان کا ریپلائی تھا نو نمبر تین پہ ہے کترینہ کیف اور وکی کوشل ناظرین ایک دفعہ وکی کوشل بھی شو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کترینہ کیف اوال لینے سچیج پہ آتی ہیں تو وہاں پر وکی کوشل کترینہ کو پرپوز کرتے ہیں جو آپ خود دیکھئے کترینہ, مجھے لیکنہوں وکی کوشل بھی مجھ سے شاہ دی کھرو بی 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 کترینہ کیفتہ وال بی نمبر دو پہ ہے یاسر حسین اور اکرہ عزیز ناجی اکرہ عزیز جو کہ پاکیتانی ڈرامو کی ٹاپ ہیروین مانی جاتی ہیں ایک دفعہ لاکھ سٹائل آوارڈ شو میں آئی ہوتی ہیں تو وہاں پر یاسر حسین انہیں پروپوز کرتے ہیں جو آپ خود دیکھئے میں بہت سکرپٹس بھی لکھتا ہوں اور ایکٹنگ بھی کرتا ہوں تو ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن جب زندگی کا معاملہ آتا ہے تو پھر سب کچھ کھول جاتے ہیں لوگ تو مجھے ایک لڑکی ملی مجھے بہت پسند آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزاری جائے اتنا کنفیوز میں زندگی میں کبھی نہیں ہوا ریزیلٹ کے وقت بھی نہیں ہوا میری کانگوں میں ابھی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کھڑے رہے ہیں تو میں زمین پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی نمبر ایک بہت دیپکا ککر اور شوئے بیبراہیم ناظرین ایک دفعہ دیپکا ککر اور شوئے بیبراہیم ناچ بلی شو میں پرفارم کرتے ہیں اور پھر پرفارمز کے بعد شوئے بیبراہیم دیپکا ککر کو پرپوس کر دیتے ہیں جو آپ خود دیکھئے کسی کو ہمیشہ بہت شکایتیں رہتی ہیں ہم سے کہ ہم ایکسپریس نہیں کر پاتے تو آنکھے بن کریں آنکھے بن کر کے دکھنے آنکھے بن کر کے دکھنے آنکھے بن تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ